بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ویڈیو تمام انویسٹر کے لیے بہت ہی ارجن طور پر میں نے بنائی ہے ابھی کچھ دیر پہلے شوکت مروض صاحب کی طرف سے ایک نیا آڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے جو پچھلی دفعہ اس نے انویسٹمنٹ پالیسی کے بارے میں آپ لوگ کو آگاہ کیا تھا اس پیغام کے اندر انہوں نے اسو پالیسی کی وضاحت کی ہے جو کہ خاصی خطرناک لگتی ہے شوکت مروض صاحب کا کہنا تھا کہ ہارا دوسرا بندہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں بونس بھی دیں اور ہمیارے پیسے بھی ہمیں واپس کیے جائیں تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم کسی کو ایک روپیہ بھی واپس نہیں کریں گے ان لوگوں کو جن کے پلان ابھی تک میچور نہیں ہوئے ہیں ہم ان کو ایک روپیہ بھی واپس نہیں کریں گے اور کریں گے بھی تو ان لوگوں کو جن کے چار ماہ یا تین سال والے پروسس کمپلیٹ ہو چکی ہیں ان کو ہم واپس کریں گے اور وہ بھی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بیس فیصد کاٹ کر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیس سے پچیس فیصد اگر کسی کو بلیو نہیں ہوتا اس بات کا تو وہ بے شک اپنا ایگریمنٹ کسی سیانے بندے سے پڑھوا لے کسی لائر سے مشورہ کر لے اگر کسی نے ہمارے خلاف کورٹ میں جانا ہے تو وہ بے شک چلا جائے کیونکہ ایگریمنٹ کی روح سے تو انہیں ایک روپیہ بھی نہیں ملنے والا تو جن لوگوں کے پاس ایگریمنٹ پڑھے ہوئے ہیں آپ خود سے بھی ان کو پڑھ لیں اگر آپ کو خود سمجھ نہیں آتی تو کسی سے اس کے بارے میں ضرور معلومات لے لیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنا ایگریمنٹ بنوالیا تھا لیکن انہوں نے ان سے کوئی رابطہ وغیرہ بات میں نہیں کیا تو ان کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں جو بھی ہے انہوں نے واضح طور پر یہی پیغام دیا ہے کہ اگر آپ لوگ کو ہماری فکر نہیں ہے تو ہمیں بھی کسی کی کوئی فکر نہیں ہے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کریں تو ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے کہ اگر مکمل طور پر میں آپ کو یہ ایک کمپلیٹری طور پر آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ جو اس کا کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ پلان بائی کی ہوئے ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے سب لوگ اپنا نفع اور نقصان سوچ کر کسی کام میں اپنا سرمایہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی سوچ سمجھ کر ہمارے ساتھ سارا کچھ کیا ہوا ہے تو ہم بھی اس کے پابند ہیں اور آپ بھی اس کے پابند ہیں جتنا ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو ہم اسی کے مطابق ہی چلیں گے اگر کسی کی پیسے بنتے ہیں تو ہم ان کو دیں گے اگر کسی کے نہیں بنتے تو ہم اس کو ایک روپیہ بھی نہیں دیں گے اور جن کے پیسے بنتے ہیں تو ہم ان کو دیں گے ویسے ہی دیں گے جیسا ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے تو جن دوستوں کے پاس ایگریمنٹ ہے وہ ذرا غور سے اس کو پڑھ بھی لیں اور جن لوگوں کو انہوں نے پیسے ری فانڈ کرنے ہیں ان کو واپس کرنے ہیں اس کا بھی ابھی تک کوئی مکمل طور پر طریقہ کار واضح نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی بینک اکاؤنٹ تھے وہ ہم نے اس سے پیسہ سارا نکال لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی جانے کہ وہ جن لوگوں کو پیسے واپس کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا